السلام علیکم دوستو میرے نام عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شہری لائف دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ڈیرے پہ اصیل مرگے رکھے میں ہیں اور ساتھ مرگیاں رکھی ہیں اور ان کے ساتھ چوزے ہیں تو یہ پالک میں ان کو آج ڈالوں گا دوستو اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں جب ہی میں پالک لے کے آتھوں گے یہ سارے یہ جام کرنا شروع کرتے ہیں اور دوستو آج ہماری حویلی میں ایک نیو مہمان آیا ہے یہ نیو بکرا ماشاءاللہ بہت پیارے سینگے اس کے یہ بھی قربانی کے لیے آیا ہے اور یہ باقی کافی گندے ہو رکھے ہیں لیکن ابھی تھوڑے بہت سردی ہے اس وقت سے ان کو نہلا نہیں سکتے جب دوستو ایسے نکلے گی پھر ان کو نہلائیں گے ماشاءاللہ اس کے اوپر دیکھیں کوٹ کتنا اچھا ہے اور اس کے سینگے دیکھیں پیارے سینگے اس کے اس کا سائد چیک کریں کافی بیڑا سائز ہے اس کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پیاری وچھی کتنی ایکٹیو اور کتنی زیادہ ہلدی ہے تو دوستو چلیں ان کو بھی یہ ڈالیں یہ دیکھیں یہ باہر نکل آئے ہیں سارے چوزے اور یہ اندر مرزیوں نے سکا رہی ہے کہ کیسے نانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے چوزے اندر سلے گئے ہیں اور یہ اب کھائیں گے اب باقیوں کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا سائز بھی بہت بڑا ہے اور یہ کافی زیادہ جمپ کر رہے تھے اس لئے میں ویڈیو نہیں بنا سکا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سات کے ساتھ چوزے ہیں اور ان کی صحت چک کریں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں اس مرگی کے پاس سف تین چوزی ہیں اور ان کی دوسرے چکریں ماشاءاللہ یہ ان سے دس سے پندرہ دن بعد نکلی تھی اور وہ دوسرے جو ساتھ چوزے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا مہینہ ہونے والا ہے وہ وہاں سے مرگیوں کو بھی بہت آنے لگی ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھتا ہوں تو دوستو اب ہم اپنی مرگیاں اور مرگے کو ڈالیں گے پالک یہ بہت خوش ہوکے کھاتے ہیں یہ تو ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اب بھی دیکھئے گا یہ بہت خوش سے کھاتے ہیں ایدھر سے تو تھوڑا سا بھی نظر نہیں آئے گا یہ سب کچھ صاف کر دیں گے یہ جو یہ بلیک کلر والی مرگی ہے اس کی اس کی گردن کے ساتھ کو مسئلہ ہے یہ اس کی تیڑی ہوگی بھی اور اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے لیکن مسئلہ صحیح سے کھا رہی ہے ایسے آپ ان کے پورٹ پی چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو پورٹ دکھاتا ہوں بہت فل ہیں صحیح سے کھانا کھا پی رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا رہ گیا ہے بلکل ہی کم رہ گیا ہے کھانے جو نہیں کھایا وہ بھی میں جب جاؤں گا ساتھ ہی کھانے لگ جائیں گے بلکل کھانا شروع کر دی ہیں انہوں نے جب وہ ایس پہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ابھی یہ بندہ ہلنے رہے ہیں یہ کچھ کرے گا نہیں تو پھر وہ کھانے لگ جاتے ہیں اس سے نہیں تو یہ ڈرتے ہیں تھوڑ بہت لیکن مرگا نہیں مرگا تھوڑا سا گریشتے ہو جاتا ہے جب مرگی کو یہاں دوسری مرگی کو چھڑیں کڑیں یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا ہی رہ گیا کھانا میں آپ کو باقی چوزوں کی بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے سارا ہتم کر لیا ہے اور یہ ہماری مرگی اوپر چڑ گی دیوار کے اور دوسری سائٹ پہ ہماری وہ باغ بنایا ہے وہاں پہ یہ وہاں پہ زیادہ سار پالک اگائی بھی ہے تو یہ وہاں پہ جانے کے لیے یہ اوپر چڑ گی ہے اب میں کوشش کروں گا اس کو نیچے اتارنے کی کیونکہ اگر یہ وہاں چلے گی تو پکڑنا انہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ دوسری بھی اس کے پیچھے پیچھے اوپر ہی چڑ گی ہے یہ لیں اب ان کو پکڑنا بہت مشکل ہو جائے گا کوشش کرتے ہیں جلدہ چل پکڑیں یہ تو اترنے کا نام نہیں لے رہی اب ان کو اندر کرنا کافی مشکل بات ہے کیونکہ یہ تو بلکل ہی کنٹرول کرنا ماشاءاللہ دوستو بہت ان کو اندر کر لیا ہے میں نے اب میں ان کو ان کے روم میں کر دوں گا نہیں تو یہ پھر باہر چلی جائیں گی ماشاءاللہ دوستو میں نے انہیں اندر کر لیا ہے اب میں ان کو لاؤ کرتا ہوں اب یہ یہاں سے باہر نہیں نکلیں گی تو دوستو اپنا حیال رکھئے گا نیکس موڈیو آنے تک یہ دیکھ سکتے ہیں شاہر چیزوں نے سارا کھانا کھا لیا سارا پالک کھنس کر لی گئے ان کو دانہ رکھا اور ڈالا ہوا ہے یہ دانہ جب کھنس ہوتا ہے یہ زیادہ دانہ نہیں کھاتے ہیں یہ زیادہ تر پالک کے لیے زیادہ کھاتے ہیں یا پھر یہ ایسی چیزیں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں پالک ہو گئی پھر پٹھے ہو گئے یہ جب آئی نکلتے ہیں پٹھوں کے لیے پٹھوں کو حراب کرنے چل جاتے ہیں پھوٹ تو یہ خارے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسا ہی ہمیں ایسا رکھتا جیسے حراب کر رہے ہیں یہ مرجی جمپ بھی کرتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے دانے کے لیے سو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے یوٹیوب چینل شہری لائف کو ضرور فالو کیجئے گا نیک ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ